اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بون حٹیہ کنیہ بون حٹیہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ اٹھایا جاتا ہے کنیہ کے کنیہ کو مت ماروں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرما دیا تھا کہ سحیل مسلم کی روایت حضیث نمبر 2631 کہ جس نے تین بیٹیوں کا نکاح کیا تو میرے ساتھ جنت میں اسے رہے گا میرے پاس میں رہے گا یعنی اتنا بڑا مقام اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آج اتنی کوشش کے بعد میں بھی یہ بیٹیوں کو بچا نہیں پا رہے اس کے لئے بھی اتنے کروڑ روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے لیکن نہیں کر پا رہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ علام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 نے فرمایا کہ بیٹیوں کو قتل مت کرو بیٹی بچاؤ یعنی 1450 سالوں سے پہلے سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اٹھ رہا ہے 25 سالوں سے یہ اتنے سالوں سے اٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول اللہ تب سے اس کو کام کیا اور اوڑتوں کو ایسے ایسے حق دیئے یعنی میلاؤ کا ادھیکار جہاں اٹھایا جاتا ہے سب لوگ اٹھاتے ہیں کہ میلاؤ کا ادھیکار نہیں مل رہا یعنی کہ ایسا ادھیکار سب سے پہلا ادھیکار کہاں ہونا چاہیے ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ کی ایک سری ریلیزن کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں دھارمی کا ادھیکار دیا کہ نہیں دیا اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے دھارمی کا ادھیکار دیا یہ ادھیکار دیا کہ ایسا ادھیکار نہیں ہے اسلام کے اندر یہ دیا کہ عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کا پنی اس کا سواب اسی کو اس کی نیکی وہ اگر روزہ رکھتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے وہ کچھ نیکی کا کام کرتی تو اس کا اجر سواب اس کو ہی ملے گا دوسرے دھرموں کے اندر ایسا نہیں ہوتا دوسرے دھرموں میں یہ ہے کہ یہاں اس کی جندگی بڑھا نہیں ہے تو بھوکا دوسرے کو رہنا پڑے گا یعنی دھارمی کا ادھکار اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دوسرے دھرموں میں دھارمی کا ادھکار ہی نہیں ہے دوسرے ادھکار کی تو ہم بات چھوڑے تو یہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وصیت میں حصہ دیا عورتوں کو جو دنیا نے آج دیا ہے قانون بنا کر دیا ہے لیکن اللہ علیہ وسلم نے وصیت میں حصہ بتا ان کا وصیت میں حصہ ہے مہر کا سسٹم کو قائم کیا کہ مہر نکاح کر رہے ہو تو پہلے تو اس کو آرتھیک سرکشہ دینی پڑے گی اس کے بعد یہ تمہارے ساتھ میں جائے گی یعنی اس کی سیفٹی پہلے سے ڈگلیئر کر دی تو وہ نظام اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا اور وہ سب ہی کے بیٹی کے حق بہن کے حق ماں کے حق والدین کے حق اور تمام حق بتائیں اور جو دنیا آج جس کے لئے سب سے کئی علم حاصل کرنا سب سے ادھا جروری ہے جس کے لئے تمام لوگ اٹھے ہوئے ہیں کہ علم حاصل کرو علم کی بنا کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد اور فرض فرض قرار دیا اس کو یعنی تب سے جب علم کا ہی پیتا نہیں تھا لوگوں کے علم ہوتا کیا ہے وہاں پر یہ انہوں نے اپنی کیا اور اسی طرح کئی عورتوں کو اوس وقت کے اندر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آرمی کے اندر لوگوں کو لے جائے کرتے مہلاؤں کو عورتوں کو لے جائے کرتے یہ تو اب جا کر دیми ملکوں کے اندر جو اپنے آپ کو مادن کہتے ہیں اب جا کر انہوں نے دیا انیسو صدی میں آ کر دیا ہیں تابعون نے انیس وضی میں ابھی 25 سال پہلے امریکہ نے دیا ہے انیسو ترعانوں کے اندر آرمی کے اندر عورتوں اللہ کے رسول اللہ صلحوں اتنے سالوں سے جو عورتوں کو آرمی کے اندر بھی ان کی خدمات ان سے لیا کرتے تھے تو ایسی مثالیں ایسی ایسی ہیں کہ ہم اگر صیرت پڑھے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دن ہم کو معلوم پڑے گا کہ انہوں نے کیا کیا جروت اس بات کی ہے کہ ہم بتا نہیں پا ہم بول نہیں پاتے ہم لوگوں کو ان کا میسیج ان کی تعلیمات ان لوگوں تک پہنچا نہیں پاتے